عورتوں کو کنسیشن دیا گیا ہے ان کی نماز ان کے گھر میں بہتر ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مزدوں میں آنے سے مت روکنا لا تمنع امان اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مزدوں میں آنے سے مت روکنا اور آج یہی ہو گیا لوگوں نے روک دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مت روکنا سنب ادعوت کی حدیث ہے اور بخاری میں کئی حدیثیں ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے اجازت مانگے مزد جانے کے لیے نمازی عشاء کے لیے تو منع مت کرنا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا ہے حالانکہ ان کے لیے گھر میں نماز بہتر ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بازار میں گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درس ہے مزد میں کوئی شیخ کا لیکچر ہے کوئی علمی بات سیکھنے مل رہی ہے تو اب یہ موقع رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمائے معاشرے میں جب لوگوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں انٹری منع کر دی تو کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے ہوا یہ کہ وہ خیر کا ذریعہ تھا وہ ہدایت کا ذریعہ تھا وہ علم کا ذریعہ تھا وہاں سے جا کر علم تعلیم سب ہوتی ہے تو جب عورتوں میں جہالت آ گئی تو کیا ہو گیا ہماری اگلی پیڑی پوری جاہل ہو گئی جب عورتوں کے اندر جہالت عام ہو گئی علم سے دوری آ گئی تو بچہ پلتا ہے تو کہاں پلتا ہے ماں کی گود میں پلتا ہے بچہ تربیت لیتا ہے تو مینلی ماں کے پاس سے لیتا ہے اببہ کے پاس سے مینلی نہیں لیتا ہے اببہ کا ایڈیشنل رول ہوتا ہے مین جو رول ہوتا ہے اس کی والدہ کا ہوتا ہے لیکن والدہ اگر دین سے دور ہو گئی تو کیا ہو گیا اب پوری سیکنڈ پیڑی اگلی پیڑی ہماری دین سے دور ہو گئی جو اتنی بڑی بے دینیاں آ گئی ہمارے معاشرے میں یہ کیوں آئی وہ جاؤں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے